چیت کے بعد پہلی بات سلطانپور سنسدی چھت میں پہنچی مینکہ گاندھی کا بی جے پی کارکرتوں نے بھوے سواگت کیا پہلے دن مینکہ گاندھی نے سلطانپور کے وقاس کے لیے اپنی کار ریڈیو جنہ کا خلاصہ کیا اس دوران میڈیا نے ان سے پوچھا کہ موڈیٹو سرکار نے انہیں کیابیڈن منتری کیوں نہیں بنایا تو اس سوال پر مینکہ گاندھی نے سیدھا جواب نہیں دیا یا یوں کہہ لیں کہ مینکہ گاندھی سوال پر ٹال گئی سلطانپور کے وقاس کو لے کر اور انہیں کیا کچھ کہا چلی ہم آپ کو سناتے ہیں جنہوں نے بھی بوٹ کیا اور جنہوں نے پیاس کیا بوٹوں کے لیے میں سب کا دنیوات کرتا لیکن اب الیکشن کا وقت ختم ہو چکا ہے اب آپ لوگ بڑے بڑے مال آئے اور پھول اور یہ اور سب چھوڑتے اور ہم لوگ کام پر آگا ہمارے پاس پانچ سال ہے جس میں ہم کچھ بھیلا کر سکتے ہیں سلطانپور کے اور میں بہت گمبیتہ سے یہاں کے چھےٹر کو کاملہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میری مدد کریں تو میں آپ سب کو ایک کام دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں جو بھی چیز کی ضرورت ہو جو آپ کے پڑوس کے گاؤں میں جو بھی چیز کی ضرورت ہو جو آپ کو لگے کہ کسی کی وقتی کا کسی کو کوئی تکلیف بھی ہو جو ہم سوچا سکتے ہیں وہ سب میرے پاس پر لائیے لکھٹ میں لائیے کیونکہ لکھٹ میں میری یہ آسان ہوتا ہے اتنی ذمہ داریت میں آپ پر دے رہی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طاقت سے آپ نے الیکشن کو سمبھالا وہی طاقت سے اب آپ سلطانپور کے بھوشے کو سمبھالیں گے میں پھر آپ پر بھی نبات کرتی ہوں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میریکا کے دعوے زمینی حقیقت میں کب آتے ہیں ویسے بھی پتھم آگمن پر میریکا گاندھی نے سی ایم یوگی سے ملاقات کر قانون ویستہ پر اپنا ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں سے روبر ہونے کے لیے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل اینٹی ٹی وی بھارت